بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی کیو وائس ٹی وی کے معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جاتا ہے اللہ بھر دیتا ہے ان زخموں کو جو ہم سمجھتے ہیں کبھی نہیں بھریں گے اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے دعا واحد ایسی چیز ہے جس کو نصیب پر بھی فضیلت حاصل ہے ٹکانہ قبر ہے تیرا عبادت کشتو کر غافل کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو تم صرف خدا کو جانو باقی سب پھر خدا جانے اور اس کی عطا جانے مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے افوار نفرت کرنے والے بناتے ہیں احمد پھیلاتے ہیں اور بے وکوف ان پر یقین کرتے ہیں ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش مت کریں جس کے ساتھ چلو اسے پتا چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتا چلنا چاہیے درمیانی راستہ منافقت کا ہے ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی کتار موجود ہوتی ہے انسان غیر ذمہ دار بھی تب تک ہوتا ہے جب تک اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ سنبھالنے والے ذمہ دار ہاتھ موجود ہیں جب کوئی ہمارے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے تو ایسوں سے لڑنے کے بجائے خود کو ان کی نظروں میں صحیح ثابت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ان کی سوچ سے سمجھ سے خود کو ان سے جتنا دور رکھ سکیں یہی اچھا ہوگا کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا اپنا غم کسی کو مت بتائیں کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو نمک ہر گھر میں موجود ہوتا ہے دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت کبھی کبار پہس کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کو جیسا کہا جا رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچھے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے وقت بہت کچھ دے جاتا ہے اچھی بری باتیں بہت بڑے اور گہرے زخم بھی دے جاتا ہے اسی لیے تو گھڑی میں پھول نہیں بلکہ کانٹے ہوتے ہیں ہمارا کردار ہماری آدات کا مجموعہ ہوتا ہے آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو آدات کی فصل اگے گی اور اگر آدت کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل کٹیں گے اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اٹھے گی ڈرانے والے کی غزہ آپ کا ڈر ہوتا ہے جس دن آپ اسے یہ غزہ روپ دیں گے وہ کمزور پڑ جائے گا اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو مٹی سے مٹی تک کا سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ ہے محلت اور وہی زندگی ہے کبھی مت سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہیں کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے کردار سے بنائیں میار زندگی ماحول سے حیات کا سودا نہ کریں احساس زبردستی نہیں دلایا جا سکتا اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے فکر ہو جاؤ اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی نائنصافی نہیں کرتا اللہ جسے دے رہا ہے نہ تم سے چین کر نہیں دے رہا اپنے خزانوں سے دے رہا ہے حسد مت کرو خوش رہو اور خوشیاں بانٹو رشتے احساس سے بنتے ہیں احسانات سے نہیں اس لیے جس سے بھی رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں نہ کہ احسان کا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے یقین اور ارادوں کو توڑ کر ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ہوگا وہی ہوگا جو میں چاہوں گا یہ کبھی مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں ہم بس رب العزت کے پردے میں ہیں آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے دو دفعہ ٹھکر کھائے آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں آپ کسی کی وقتی خوشی تو چین سکتے ہیں لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں جانے کیسے لوگوں سے پڑ گیا ہے واسطہ ذکر خدا تو کرتے ہیں خوف خدا نہیں صرف انسان ہونا کافی نہیں انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت تدا کرتے ہیں لوگوں کی باتوں سے غم زدہ مت رہو دگرییاں تو تعلیم کے خراجات کی رسیدیں ہیں علم وہی ہے جو کردار سے جھلکتا ہے اکثر لوگوں کو اپنا علم پر غرور ہوتا ہے لیکن انہیں اپنے غرور کا علم ہی نہیں ہوتا خودگرز رشتوں سے مجھے اپنی ذات کی تنہائی زیادہ عزیز ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے